وزیراعظم شہباز شریف خصوص سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے سلتے ہیں جو کہ سو فیشت بد نیتی پر تھا اگر ان کو عوام کی کوئی کشالی کی ان کے مسائل کی کوئی ان کو درد ہوتا تو وہ ساڑھے تین سال جو حکومت کرتے رہے تو کوئی تو مثال چھوڑ جاتے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے عوام کی بہبوت کے لیے کوئی کام کیا اس کے علاوہ دنیا میں جو معاشی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ گمبیر ہے عالمی قیمتیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں تیل کی پیٹرن کی اور اسی طرح دوسری جو اجناس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے اس بجٹ میں الحمدللہ یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر ہم نے قیمتیں ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے سات کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے ریلیف بھائیہ کیا جو بسپ کے ذریعے دو ہزار پہ مہینہ وہ ہیلپ لائن سے اب کروڑوں لوگوں کو وہ دو ہزار پہ مہینہ ان کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہماری جو پولیسی ایشو جو ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا اس بجٹ میں کہ ہم غریب آدمی کو پر بوٹ جو آیا ہے اس کو ہم بانٹیں گے اور جو صاحبِ صرفت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے ان کو ہم ٹیکس لگائیں گے چاہے وہ ون ٹائم ہو تاکہ عام آدمی کو غریب کو بیوہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر ان کے اوپر بوجھ آیا ہے اور یہ حکومت جو کوالیشن کی حکومت ہے وہ ان کا بوجھ بانٹنے کے لیے مختلف اقدامات سے ان کو ریلیف دے رہی ہے وہاں پر جو امیر ترین جو طبقے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس موقع کو پر وہ قوم کا ساتھ دیں گے اور احسار اور قربانی کا مزارہ کریں گے اور اس کے ذریعہ ہم انشاءاللہ کئی سو ارو برپے ٹیکس جمع کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں یہ ذمہ داری سمالی ہے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نمائیں گے مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو صدارہ جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ عوام کی دعاوں کے ساتھ اور کوالیشن کی یہ حکومت ہے وہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ان مرحل کو عبور کرے گی اور آپ کو عوام کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور ان مشکل فیصلے کے بعد اچھا وقت آئے گا جس کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے اخلاص کے ساتھ امانداری سے باقی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن مجھے پوری امید امید واسق ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا مشکل وقت یہ ضرور ہے مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑھ رہے ہیں جو کہ مجبوری ہے ہماری دیکھئے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں اور وہاں پر انہوں نے باقیدہ ٹیکس اور دوسرے جو اقلامات کا انہوں نے وعدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ان کو اگر وہ معاہدہ کرنا تھا تو پھر اس کی پاسداری کرتے اس کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور آج ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم سب مل کر آپ کی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو ضرور اس مشکل سے نکال کر اچھے وقتوں میں لے کر جائیں گے مزیراعاصم شہباز شریف کابینہ اجلاس کے بعد خصوصی گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اتحادیوں سے مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے بجڑ میں عبام کو دوہزار روپے مہانہ ریلیف دیا گیا ہے پچھلی حکومت جال بچھا کر گئی جس کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا پچھلے حکومت نے اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اگر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے ہیں